بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ تعالی صاحب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ڈیجنل میڈیا کے جو بڑے نامور جو نام ہیں ان سے آپ نے میری ملاقات آج اس کا انتظام کرایا ہے اور میری شاید یہ ایک پہلی مڈ بھیڑا آپ سے ویسے میں ایک اطراف کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا یا ڈیجنل میڈیا کہ میں کبھی اتنا فالور نہیں رہا سچی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ جو میڈیم ہے واقعی پاکستان میں یہ اس کی آواز بڑے زور سے گونچتی اور سنی جاتی ہے جب میں پنجاب میں تھا بطار خادم اس زمانے میں بھی مجھے بہت سنسیر اڈوائز ملتی تھی کہ جی آپ کو اتنی آپ کام کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں لیکن اس کی وہ پبلسٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے آپ ٹونی ملتے سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے اور ٹونی سے انٹریک کرتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے ان کا بڑا احترام ہے لیکن میں بلیو کرتا ہوں کہ جو محنت ہوتی ہے اس کی گواہی پرندے بھی جنگل میں دیتے ہیں تو مگر آج جو سوشل میڈیا جو ہے وہ واقعی ایک کا it is a voice which is heard all over the world پاکستان میں خاص طور پر اس کا بہت ٹرینڈ ہے تو اگر میں آپ سے آج تاخیر سے ملاؤں تو میں مازد خواہ ہوں آج آپ سے مل کے خوشی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ایک یہ regular feature ہم منائیں گے آپ سے ملکات کا اور ایک فرینک ایک discussion ہوا کرے گی ویسے بھی میں عادی نہیں ہوں کہ ایسے صحافی سامنے بیٹھے ہوں جو کہ سب اچھا کی بات کریں یا کوئی یعنی مشکل سوال کرنے کی مجائش نہ وہ بالکل فس فسی محفل ہوتی ہے محفل وہی ہوتی ہے وہی سچتی ہے وہی اچھی لگتی جہاں پہ ایک فرینک ایک اچھے انداز میں گفتگو ہو تو آپ کا بہت شکریہ میں ابتدائیے کے دور پر ارز کر دیتا ہوں کہ ابھی میں چوبیس اکٹوبر کو سعودی ریبیا گیا اپنے دوسرے ایک دورے پر پچھلے چھے ماہ میں اور آہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے وہاں پر آہ ہمارے جو بھائی ہیں آہ ہزروائل ہائنس آہ کراؤن پرنس آہ محمد بن سلمان ان سے میری آہ ملاقات ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی قابینہ کے ساتھ اور بہت ایک مصبت اور بہت اچھے محول میں گفتگو ہوئی اور انہوں نے پھر ایک مرتبہ اس بات کا بھرپور یقین دلایا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بلکل تیار ہیں اور ایسے منصوبے جو کہ انویسمنٹس کے لحاظ سے جو پروفٹبل ہیں ان میں سعودی انویسمنٹ جو ہے سعودی انویسٹر چاہے وہ گورنمنٹ کی انویسمنٹ ہے یا پرائیوٹ سرکٹر کی وہ بالکل دل کھول کے پاکستان کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کا ایک پایادار ترین دوست ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے شہی کسی کو پہتر سال سے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے سعودی عرب چاہے وہ ایک ایک مشکل وقت ہو اچھا وقت ہو زلزلہ تھا توفان آیا جنگ ہوئی امنت سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا اور بغیر کسی شرط کے کوئی پولٹیکل کنڈیشنز یا کوئی کس کسی کے جو سٹرنگز نہیں لگائے تو یہ دوستی یہ جڑی ہوئی ہے صدیوں کے رشتوں میں جس میں اسلامی رشتہ ہے روحانی رشتہ ہے وہاں پر ہمارے لاکھوں لوگ وہاں پر موجود ہیں جو کہ روزگار کمہ رہے ہیں اسی طریقے سے وہاں پر بیشمار کئی سو سال پہلے جو اس خطے سے لوگ وہاں پر گئے سند سے اور دوسرے علاقوں سے آج وہ مثال کے طور پر عبداللہ سندھی کلاتا ہے یا خالد سندھی کلاتا ہے وہاں پر ان کو سعودی نیشنلز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ رشتے ہیں جو کہ یقیناً سو فیصد بامی اعتماد اور بامی احترام کے رشتوں میں بلکل جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ سعودی کراؤن پرنس بہت جلد پاکستان تشریف لانے والے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ ان کا دورہ آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان ان کا استقبال کرے گا والیانہ استقبال کرے گا اور ان کو بتائے گا کہ کس طرح کروڑوں پاکستانی اپنے دلوں میں سعودی عوام کو اپنے بھائیوں کی طرح ان کو بسایا ہوا ہے اور ان کے لیے وہ فرش راہ ہے ابھی میں انشاءاللہ میں چین جانے والا ہوں چین بھی پاکستان کا سعودی عرب ہمارا ایک برادر ملک ہے بھائی چاہ رہا ہے ایک اسلامی رشتہ ہے چین ہمارا نہ صرف ہمسائے ملک ہے بلکہ ایک بہترین دوستوں میں پاکستان کے شمار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چین کی دوستی پاکستان کے ساتھ لا زوال ہے اور آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا پاکستان پاکستان نے ہمیشہ چین کا ساتھ دیا اور یہ دوستی یہ تعلق دو ہزار پندرہ میں ایک نئی اس نے شکل اختیار کی جب میاں محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان اور صدر شیجن پنگ کے درمیان معاید ہوئے دو ہزار پندرہ اپریل میں اسلامباد میں جس کے نتیجے میں سی پیک مارز وجود میں آیا اور سی پیک کی تحت تیس ارب ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری ہوئی بجلی کے منصوبوں میں آج ہزاروں میگا وارٹ پن بجلی یا کوئلے کے پلانٹس کے ذریعے اگر بجلی پائدہ ہو رہی ہے تو وہ سی پیک کی مرہون منت ہے اور وہ وقت تھا دو ہزار پندرہ جب اس ملک میں بیس بیس گھنٹے کی لوٹ شڑک تھی اور سی پیک کے نتیجے میں نہ صرف لوڈ شیڈنگ میں بہت افاقہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی پھر میاں محمد دماظفیف صاحب نے اپنی یعنی دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے وسائل سے پانچ ہزار میگا وارٹ اور بجلی کے منصوبے لگائیں گے جو کہ لیکوٹ لیکو فائٹ گیس کے ذریعے چلیں گے اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ شفاف ترین منصوبے دنیا کی بہترین ایفشن مشین ہیں پھر چین کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ روڈ انفرسٹرکشر اور پھر اس ملک کے اندر اور دوسرے یعنی یہ نیوکلر پاپ پلانٹس وہ چین کے مدد سے لگے جو کہ بجلی مہیا کر رہے ہیں پاکستان میں تو چین کے ساتھ ہمارے جو تعلق ہے وہ بھی ایک کا لازوال رشتہ ہے اور یقیناً یہ ہماریہ سے بھی انچا اور سمندروں سے بھی گیہ رہا ہے اب میں انشاءاللہ چین کے دورے پر اپنے ساتھیوں کو ساتھ جا رہا ہوں اور امید کی جاتی ہے کہ یہ دورہ انشاءاللہ چین اور پاکستان کی دوستی کو تعلق کو اور مضبوط کرے گا اور ہماگیر کرے گا حالیہ جو پاکستان کا تباہی ہوئی یہ بارشی سہرابوں کے ذریعے وہ بے پناہ تباہی ہوئی ہے اور صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثر ہوا اور پھر بلوچستان اور پھر کے پی پھر جنوبی پنجاب کے دو اجلہ اور اس طوفانی بارشوں کے نتیجے میں پاکستان کے واقعی حکومت ہم نے اپنے وسائل سے سو ارب سے زائد ہم نے الحمدلللہ جو متاثرہ لاکھوں گھرانے ہیں ان کو پچیس ہزار رپے فی گھرانا ان کو انہیں امداد دی ہے اور تقریباً ستر ارب رپے یہ ہم نے تقسیم کیا جا چکے انتہائی شفاف طریقے سے اور یہ میکنزم جو ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وہ بڑا ایک ویل اسٹیبلس پروگرام ہے اور پھر اسی طریقے سے اس کے علاوہ ارب رپے کے خیمیں موسکٹو نیٹ یعنی وہ دیئے ہیں ہم نے نیٹس دیئے ہیں عدویات کھانے کے پیکس اور اسی طریقے سے برادر ممالک نے اور دوسرے ممالک نے بھی امداد دی ہے لیکن جو خلیج ہے ہماری جو اس کا ضروریات ہیں اور جو بسائل ہمارے اپنے اور جو باہر سے ملے ہیں وہ خلیج بہت بڑی ہے اس لیے کہ ابھی تیرہ ہزار کلومیٹر ہماری سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں ہمارے چار لاکھ چالیس لاکھ اکڑ پر کھڑی فصلے وہ تباہ ہو گئی ہیں خاص طور پر سند میں آپ کی چاول آپ کی کارٹن شگر کے انبی اور کجور کے جو پھل ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا یہ تقریباً چالیس ارب ڈالر کا تقوینا ہے کہ نقصان ہوا ہے ہماری معیشت کو جو کہ پہلے ہی بدقسمتی سے پچھلی حکومت کی وجہ سے وہ ہچکولے کھا رہی تھی اور اب یہ ہم نے کوشش کر کے آئی ایم ایف کا پروگرام بھی بحال کیا اور پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ گیا اور پچھلوں نے دیوالیا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم اس سہلاب سے بھی دن رات مخلوط حکومت کے کوشش کی مگر شوں میں یہ قسمت دیکھیں کہ ابھی سعودی عرب کی دورے سے میں ہو کے آئے ہیں اور چین جا رہا ہوں اور یہ پھر دھرنے اور لانگ مارچ شروع کر دیے گئے ہیں یہ دوبارہ بدقسمتی سے عبداللہ صاحب تاریخ اپنے آپ کو دھورا رہی ہے it's very unfortunate کہ دوہزار پندرہ میں چودہ میں سوری بلکہ تیرہ میں دوہزار تیرہ کے سپٹمبر میں پریزیڈنٹ شیجم پنگ نے آنا تھا پاکستان اور یہ دھرنے تھے گندے کپڑے لٹکائے ہوئے تھے سرکوں پر غلازت تھی چین کی جو صفیر تھے انہوں نے مجھے میں ذات علم میں ہے انہوں نے کہا کہ آپ تین دن کے لیے اٹھ جائیں یہاں سے چاہے نہ ہمارے دوست چین کے صدر آ رہے ہیں شیجم پنگ اس دورے کے بعد دوبارہ بیٹھ جائیں انہوں نے کہا جی ہم نہیں ہو کہ یہ کریں میں خود میں نے کوشش کی وزیراعظم نواز شیف صاحب نے میری ذمہ لگایا کہ میں جا کے میں چینی سفید سے اور دوسرے جو پاکستان کے جو اداروں کے جو ہیڈز ہیں میں ان سے میں نے ملاکاتے کی اور کہا کہ یہ بڑا پاکستان کو نقصان ہو جائے گا یہ چینی اپنا پریزیڈنٹ کا اگر دورہ اگر ملت بھی ہو گیا لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی اور سات ماہ وہ دورہ وہ موقع ہو گیا اگر وہ سات ماہ تاخیر نہ ہوتی تو یہی منصوب سات ماہ پہلی لگتے اور پاکستان کے اعتماد کو چین کی نظر میں ٹھیس نہ پہنچتی یہ وہ حالات ہیں اور آج دوبارہ ایک اپنے مضموم مقاصد کے لیے عمران نیازی آج پھر یہ دھرنوں کا اور مارس کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور آپ نے سنا ہے خود میں نے سنا ٹیلویزن کے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اور خدا کرے یہ بات غلط ثابت ہو کہ لاشہ گری گی یہ خونی مارچ ہوگا اس کا کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا کس کو اس کا نقصان پہنچے گا پاکستان کی محیط پہلے بری طرح تباہ ہو چکی ہے جس کو ہم اپنا تنکہ تنکہ کر کے جوڑ رہے ہیں جس طرح ایک پرندہ جوڑتا ہے اپنے گھونچلے کو اس طرح ہم دوبارہ محنت کر کے پوری مخلوط حکومت عدلات محنت کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے مجھے بتائیں ٹھیک ہم سب انسان ہیں خداکار ہیں چھے ماہ گزر گئے ہیں چھے ماہ میں کوئی ایک دھیلے کی کوئی کرپشن کی کوئی ثبوت دور کی بات ہے کوئی الزام بھی دے سکا ان کے پہلے چھے مہینوں میں پہلے چھے مہینوں میں اپنا کیا تیا پانچہ ہو گیا تھا کس طرح جناب انہوں نے شگر کی ایکسپورٹ اعلان کیا اور کس طرح لوگوں نے اربون پے کی منافع خوری کی گندم ایکسپورٹ کی گندم ایمپورٹ کی شگر ایکسپورٹ کی شگر ایمپورٹ کی اپنا سستی گیس کووڈ کی وجہ سے تین ڈالر پر یونٹ مل رہی تھی اس کی پروانہ کی آج مہنگی ترین گیس بھی ہمیں نہیں مل رہی اس ملک کو انہوں نے دیا کیا اس قوم کی جو دکھ ہیں کس طرح انہوں نے بانٹے کوئی ایک کام کر کے دکھایا چار سالوں میں کہ آج پر یہ دھنے لے کر اور مارچ لے کر شروع ہو گئے ہیں تو یہ صرف اور صرف یہ ایک نارسسس کا یہ یہ مضموم ارادہ ہے جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ میں نہیں تو کچھ نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ کبھی بھی بات ست ثابت ہو لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ شخص خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر نا قابل تلافی نقصان پہنچت پہنچ جائے اس کی نظر میں اس کی جو اپنی خواہش اپنی ذات وہ ہر چیز سے بالتر ہے یہ انٹھائی قابل افسوس اور اور اس کی جتنی میں مضمت کی جائے کم ہے آج بے روزگاری ہے آج مہنگائی ہے اور ہم دن رات اسی سوچ میں لگے ہوتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی کیوں کنٹرول کریں اب تیل اور گیس جو دنیا میں آسمان آسمانوں سے باتیں کر رہی ان کی قیمتیں اب وہ میرے کنٹرول میں تو نہیں ہیں ہاں ایک ذات کی کنٹرول میں وہ اللہ تعالیٰ کے ذات اسے میں دن رات دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گیس کی قیمتیں کم جائیں اور دوسری جو اشیاء ہیں مہنگائی کم ہو یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کو ہم انتہائی سنجیدگی سے اس کو بھی دن رات کام کر رہے ہیں لیکن اب اگر آپ نے ملک کو آپ نے پھر دوبارہ سیاسی ابتدا میں اور اور سیاسی کرائیسس میں بدلنا ہے تو انشاءاللہ یہ ہم حکومت میں ہماری ذمہ داری ہے منتخب حکومت ہے پالیمانی منتخب کیا ہے ہم اس طرح کی حرکت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ آرمی چیف لگوانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب اپنا تو اس لیے یہ لے کے نکلیں لانگ مارچ تو سر اپنا اپنا آرمی چیف ہوئے گا ہوں گدارش یہ ہے کہ میں آج اب بات بتای دیتا ہوں ایک میرے جاننے والے ہیں ان کا سیاست کو تعلق نہیں وہ ایک کاروباری آدمی ہے وہ کوئی مہینہ پہلے میرے پاس عمران نیازی کا پیغام دے کے آئے کہ آپ شہباز شریف کی جاننے والے ہیں نواز شریف صاحب کی جاننے والے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے کہیں کہ میں آہ آہ ڈائلوگ کرنا چاہتا ہوں اور آہ اور ان کی زبانی اللہ عالم ان کی زبانی کہ اس ساتھ دھمکیاں بھی دہ رہے تھے اور ساتھ ڈائلوگ کی بات بھی کر رہے تھے میں ان کی بات سنتا رہا تو میں نے کہا کیا ڈائلوگ کو تو انہوں نے ہمیشہ پائے حکارت سے ٹکر آیا میں نے پارلیمان میں ایک دعوہ نہیں کئی مرتبہ کا لیٹس آہ سائن چارٹر آف اکانومی تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ چور ڈاکو یہ مجھے این ار او مانگتی یہ جواب بتاتا یہ چور ڈاکو مجھے این ار او مانگتے میں نہیں کرتا ہنچے بھائے ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتا مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ انچہ ہاتھ میں لے آ جائے لیکن ہماری ایک 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 اسلامی اقدار ہیں دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے ایک رواج ہے کہ بھئی آپ جتے اختلافات ہوں آپ باتچیت کرتے ہیں تو وہ گزرتے تھے تو میری مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی ان کی مرضی جترہ میں ایک تکبرانہ ایک تہکمانہ ان کا انداز تو میں نے ان کہا کہ کس ایشیوز کے اوپر انہوں نے کہا جی دو ایشیوز ایک آرمی چیف کے اپوائنمنٹ ہم آپس میں تیہ کر لیں اور میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں تیہ کرنا ہم کو اور دوسرا کہ جی ہم الیکشن کی ڈیرڈ ہم تیہ کرنے کو تیار ہیں الیکشن اگر کوئی ہمیں ڈیرڈ دیں تو مسکل تیار اور دوسرا آرمی چیف میں نے کہا کہ آرمی چیف کی تو آم اپوائنمنٹ آہ کیا انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تھا جب انہوں نے آرمی ایک میں جو آمینمنٹ کی تھی اور خالصا یہ ایک آئینی معاملہ ہے آرمی چیف کی اپوائنمنٹ جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک ثواب دید آئین نے وزیراعظم کو دی ہے تو اس کے اوپر تو کس بات کی بھی مشاہد کرنا چاہتے ہیں اور کہ جی ہم جوائنٹلی مشورہ کر کے اپنا تین نام بودھ ہیں اور تین نام محلوم میں نے کہا میں ان کو اب پیغام دے دیں میں بتا رہا ہوں ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائلوگ کے لئے تیار ہوں جو کہ جس سے کہ ملک جو ہے کسی بھی بہرانی کیفیت میں آہ نہ آئے اس میں چارٹر آف ایکانومی بھی ہے اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاہدت کی بات ہے وہ ایک آئینی معاملہ ہے مجھے ان کے ساتھ مشاہدت اس بارے میں نہیں کرنی یہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے بات کی تھی آرمی چیف کے بارنمنٹ کی وہ ایک ایک آئینی اختیار ہے اور ایک آئینی اختیار اور کہ اللہ کرے کہ وہ آئینی اختیار اچھے طرح خوش اسلوبی سے اس کو میں ادا کر سکوں پاکستان کے بہترین انٹرس میں اور ایک بات میں آپ اس کو یارز کر دوں یہ کوئی خودنمائی کی بات نہیں ہے میں نے اپنے دورے میں اس مرتبہ یہ میں نے ذہن بنایا تھا اور میں ایک خط بھی لے کے گیا تھا جناب محمد بن سلمان جو فرما رواہ ہیں ان کے نام کہ جن لوگوں نے مدینہ منورہ میں ہنگامہ رائی کی وہ سب عمران خان کی شے پر انہیں کیا ان کو کسی کو ظاہر ہے انہیں عدالت نے ساری تحقیق کے بعد کسی کو چھ سال کسی کو تین سال ان کو سزائیں کر دیں میں نے ان سے درخواست کی اپنے بھائی کرنٹرین محمد بن سلمان صاحب سے کہ گو کہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا چور ڈاکور پتہ نہیں کیا کا کہا اس خطے میں جہاں پر دشمن کے لیے بھی جو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے تو انہوں نے اگر یہ اپنا یہ گالیاں دی ہیں سب کچھ کیا ہے تو اللہ کا بھی حکم ہے کہ آپ نرمی پیدا کریں میں پاکستان کا کسی ایک پارٹی کا میں وزیراعظم نہیں ہوں میں بائیس کروڑ عمام کو رپیزن کرتا ہوں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کو رہا کر دیں ان کو دل گزر کریں بخدا کران پرنس نے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں انہوں نے ہمیں بہت پذیرائی بکشی بہت شاندار ہمارا استقبال کیا اور بہت گرم جوشی سے ملے انہوں نے دس سیکنڈ نہیں لگا ہے انہوں نے کہا کہ ان کو میں وزیراعظم آپ کی یہ فورم آرڈر دے دوں گا اور آج رات ہی آرڈر دے دوں گا اب آپ بتائیے کہ بھائی کوئی میں نے یہ اپنی کوئی یہ بچارے جو پھنس گئے امران خان کی ایک مضموم حرکت کی بنا پر جو انہوں نے وہاں پر زیادتی کی اور اور بہت پاکستان کو بدنام کیا تو میں نے تو وہاں پر جا کر ان کی رہائی کے لیے بات کی اس لیے کہ میں پاکستان کا ایک پارٹی کا وزیراعظم نہیں ہوں مخلوق پارٹیوں کا اور پاکستان کے بائیس کروڑا عوام کا ہوں انہوں نے مجھے منتخب کیا ہے تو میں نے وہاں پر یہ بات کی تو اس کا میں بتانے کا مقصد یہ کوئی خودنمائی نہیں ہے اس ملک کو اگر زندہ رہنا ہے اس ملک کو اگر غربت بے رزگاری اور جو بیماریوں سے ہم نے بچانا ہے اور قائدیازم کا پاکستان بنانا ہے تو خدارہ پھر ہمیں یہ بات جاننے دن چاہیے کہ ملک میں سیاسی استحقام ہوگا معاشی استحقام ہوگا تو پاکستان اپنا کھویا وہ مقام حاصل کر سکے گا وگرنا پر ہم آہ میں جان لے آہ خدا نہ کرے یہ بات کبھی سچ چاہتو وگرنا پر ہم ایک دارے میں گھمت رہیں گے ارشت چودری انڈیپنڈنڈ اردو سے میرا تعلق ہے سر یہ بتائیے گا کہ آہ الیکشن کمیشنر آہ چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں خان صاحب کے جو خیالات ہیں جو آہ ان پر وہ تنقید کرتے ہیں آنے والے دنوں میں اگر الیکشن پہ آہ بات چیت ہوتی ہے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے الیکشن کی کوئی ڈیٹ یا الیکشن ہونا ہے دوہزار تئیس میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آہ پی ٹی ای ایک بڑی جماعت ہے دو تین صوبوں میں ان کی حکومت ہے تو ان کے ساتھ نیگوسیشن اس معاملے میں کی جائے گی یا کیا راستہ اپنایا جائے گا اس چیف الیکشن کمیشنر کے نیچے اگر وہ انتخابات کو نہیں مانتے تو تین صوبوں میں تو ان کی حکومت نہیں ہے ان کی ایک صوبہ میں سالم حکومت ہے اور ایک صوبہ میں جہاں پر ہم بیٹھے ہیں وہاں پر شراکت کی حکومت ہے تو ایک تو میں ذرا معافی چاہتا ہوں تحصیح کر دوں میں یہ ضروری تھا یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ان کا نام میں نے نہیں دیا تھا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ عمران نیازی نے نام دیئے تھے وہ جو جو ہمارا جو جو ایک قانون ہے اس میں مشاورت ہوتی ہے انچائے وہ کیٹر کر گورنمنٹ ہے یا اس طرح کی عام جو پوسٹنگ ہیں نیپ کی چیرمن کے میں مشاورت تھی انہوں نے قانونی آورڈن سے ختم کر دیا کہ میں نے وزیر لیڈر او دی آپسن سے میں نے مشاورت نہیں کرنی کیوں ان کے جو الفاظ جو موں پہ نہیں لائے وہ جو کہتے تھے تو اگر اس وقت میں وہ تھا تو اب مشاورت کیوں کر رہے ہیں اب میں اپنا ایک بالکل دودھ کا نہایا ہوں اب میں اب مجھ سے مشاورت کیوں کر رہے ہیں اس کو تو ہاتھ بنانا پسند نہیں کرتے تھے جنرات کہتے یہ این اور کے لئے تیار ہے چاہتے ہیں اور کہتے تھے کہ میں ان سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں خط لکھتے تھے لیڈر او دی آپسن کو تو میرا نام میں اوپر لکھتے تھے میں اس کے باوجود بھی ان کے جواب دیتا تھا ان کا نام لکھتا تھا پرائم نیسٹر تھا یہ میرا نام نہیں لکھتے تھے اتنی حکارت اتنی ان کو دشمنی تھی نہ جانے اتنے وہ اکتائے ہوئے تھے مجھ سے اب وہ اپنے پیامبر بھیجتے ہیں کہ مجھ سے بات کریں یہ بترین قسم کا دو گلاپن نہیں تو کیا ہے بترین قسم کی منافقت نہیں تو کیا ہے بترین قسم کا گھٹیا پن نہیں تو کیا ہے یہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کو اور کتنی تعریفیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ آنس بندہ ہے کوئی ہے کوئی نہیں میں نے تو آج تک یہ بات نہیں کی کہ یہ بہت آنسٹ ہیں آج میں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے میرے ساتھ انہوں نے ایک زمانے میں پنجاب میں کام کرتا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں مجھے یاد پڑتا ہے اور ایک بہت ایک خاموش طبعہ شریف اور آنسٹ آدمی ہے لیکن نام تو انہوں نے دیا تھا میں نے تو نام نہیں دیا تھا اور اس کی پبلکلی تعریفوں کے پل باندے آج میں یہ آپ کو کہنے بلا خوف تردید کہنے کو تیار ہوں کہ یہ تھے سیکرٹری سی این ڈبلی ان کو میں نے لگایا تھا پنجاب میں اور انتہائی شفاف طریقے سے کام کرتے تھے اور خاموش طبعہ انسان اس سے زیادہ میں ان کو نہیں جانتا جتنا جانتا وہ میں نے آپ کو بتایا تو ان کا کچھ مال چوری ہوا ہمارے ہاں گھڑیاں وڑیاں تو پوچھا انہوں نے آپ سے ان کے بارے میں ایک تو یہ ہمیں بتا دیجئے گا میں اس میں تھوڑا عذابہ کر دوں کہ انہوں نے آپ کو کوئی گھڑی شریح دی ہے یہ کہہ دیا ہے کہ یار تیسے تو بیچی دن دیو میرا سوال ابھی رہ گیا یہ تو ایک لائٹر اتنے بڑے سوال کے بعد ابھی بھی سوال رہ گیا وہ یہ ہے کہ کہا آپ کے بارے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ کہا کہ آپ سعودی عرب سے صرف دلاسہ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا اور آپ کے مطلب کے میڈیا نے بھی کوئی شیئر ایسی بات نہیں کی کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کر کے آئے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ چائنہ آپ جا رہے ہیں اور چائنہ کا بہت بڑا ڈیٹ ہے ہمارے اوپر آئی پی پیز کا بھی اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پروجیکٹ ہی نہیں ہے جو ہم ان کو جا کے شوکس کر سکیں جس کے عوض وہ ہمیں ذریعہ مبادلہ دے سکیں اور ڈالر کا انفلو ہمارا جو ہے وہ مسلسل روپے کو نیچے لے جاتا جا رہا ہے کیا سٹریٹیجی ہے آپ کے پاس جلال شاہ بہت مرمانی آپ نے بڑے آئی ریلونٹ سوال پوچھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے یہ بات ذرا آپ آپ ذرا قریب سے سمجھ لیں مجھو توفہ ملا تھا گھڑی کا وہ بطور وزیراعظم ملتا ہے یا بطور وزیر یا گون جو بھی مہمان کچھ ملک بجاتا ہے سعودی عرب ہمارے بہترین برادر ملکوں میں شامل ہوتے ہیں اور انہوں نے قیمتی ترین ان کو توفہ دیا امنان نیاجی صاحب کو بطور وزیراعظم پاکستان تینکیو ویرے مچ کہ وہ بائیس کروڑ عوام کے وزیراعظم کے طور پر گئے تھے ان کی محترمہ اہلیہ کو کیا توفہ ملے وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن جو توفہ ان کو ملا وہ مجھے اس کا علم ہے کہ وہ قیمتی ترین گھڑی تھی پتہ نہیں چودہ کروڑ یا ستارہ اٹھارہ کروڑ روپے کی میرا جو جو ہمارا جو جو ہے توشہ خانے کا جو قانون کہ آپ کو توفہ ملتا ہے تو آپ کے پاس دو چوئیسز ہیں کہ یا تو آپ توشہ خانہ میں وہ توفہ جمع کرا دیں اور کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے یا پھر آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ آپ اس کی جو پرسنٹیج اس کی جو قیمت لگاتے ہیں توشہ خانہ والے وہ اس کی پرسنٹیج ادا کر دیں اور آپ وہ توفہ لے لیں لیکن یہ میں نے نہیں کبھی سنا کہ آپ وہ قیمتی توفہ بازار میں بیج کے پیسے جیب میں ڈال دیں یہ تو پاکستان کے بائیس کور عوام کی توہین ہے یہ توفہ دینے والے ملک کے سربراہ کی ان کی توہین ہے کہ میں نے تو ان کو جانا کہ یہ وزیراعظم پاکستان ہے ان کو میں نے توفہ دیا بڑی خوشی سے اور پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ان کا ارشاد ہے کہ اپنا جب آپ توفہ ایک چینج کرتے ہیں لیتے دیتے ہیں تو اسے محبت اور آپس میں دلوں میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے تو آپ وہ توفہ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے وہ دیں اور آپ اس کو اپنے اس محبت کو بازار میں جا کے بیچ آئیں اور پیسے اس کے عوض پیسے ملیں آپ جیب میں ڈال لیں خالی یہ ہی نہیں ہوا اور جو توفہ ملے وہ توشہ خانہ میں جمع کرانے سے پہلے بازار میں بیچ دیئے پیسے جیب میں ڈال لیئے اور اس کے بعد توشہ خانہ میں جو اس کی بنتی دریشو وہ جمع کرا دی اور پھر جو ڈیکلیریشن ہے جو ریکوائلمنٹ ہے قانون کی کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں اور آپ الیکشن کمیشن میں جو آپ فائل کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک الیکٹڈ میمبر کے لیے وہاں پر ریٹرن داخل کرانا ہے لازمی ہے الیکشن کمیشن میں اس سے آپ غائب کرتے ہیں تو اس سے بڑا مسڈ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے جیب میں ڈال لیئے بعد توشہ خانہ میں اس کا حصہ جمع کرایا جو آپ نے پیسے جیب میں ڈالے وہ آپ نے ریٹرن میں الیکشن کمیشن نے بتایا نہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اپنا یہ سب چوڑ ڈاکوں ہیں یار خدا کا نام مانے یعنی اس بات کو اگر اب آپ نے دفن نہ کیا تو پھر آپ کی آج آپ ضرور آپ کے ساتھ ایک کلٹ ہے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے دیکھئے بات سچی کرنے چاہیے ہٹلر کے ساتھ بھی بڑی دنیا تھی اور ہٹلر نے آپ نے تو کیا کچھ نہیں آپ نے تو ملک کو برباد کر دیا اکانومی کو برباد کر دیا آپ نے پچاس لاکھ گھروں کے بجائے ایک انٹین لگائی ایک کروڑ نوکری دینے کے بجائے آپ نے ایک گھر نہیں دیا بلکہ آپ نے بنی گالا جو جو غیر قانونی گھر تھا اس کو اپنے آپ نے منظور کروا دیا اور غریبوں کے گھر مصمار کر دی ہے ہٹلر نے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھنے میں اس کی تاریخ میں بات نہیں کر رہا ہٹلر نے جرمنی کی جو انڈسٹری تھی اور معیشت کی اس کو بدل کر رکھ دیا تھا ہی ہے ٹیکنٹو ڈیفرن لیول جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو جرمنی کے جو موٹر بیز ہیں آٹو بان آٹو بان کتنے سڑک کو یہ جرمن زبان میں لفظ ہے اور آٹو آٹو بان تو اس نے دنیا کی بہترین سڑکیں بنائیں دنیا کی بہترین گاڑیاں بنائیں انڈسٹری بنائیں اور اپنا وار کی مشینیں بنائیں اس نے تو ایک کام کر کے دکھایا تھا ہٹلر نے اور پھر خود ہی اپنے ہاتھ سے سب کچھ تباہ کر دیا اس لئے کہ وہ ایک فیشس تھا وہ دنرات قوم کو اپنا اپنا غلط باتیں بتاتا تھا اور ابھارتا تھا اور تباہی کی طرف لے گیا تو اس نے تو کام کر کے دکھایا تھا آپ نے آپ کے جو جھولی میں تو غریب عمام کے خدمت کو ایک بھی کوئی بات ایسی نہیں جو آپ بات کر سکیں لہٰذا آپ نے چار سالوں میں چونکہ کام کچھ نہیں کیا ان جلسوں میں ان دھرنوں میں ان ریلیز میں آپ اپنی کارکردگی بدانے سے کاثر ہیں چوڑا کو چوڑا کو اب وہ آپ دنرات جو کہتے رہے آج وہ جو آپ کی جو وہ ہے وہ مسمار ہو چکی بات آپ کی خود آپ سب سے بڑے خائن نکلے ہیں خود آپ سب سے بڑے آپ نے اے اس ملک کے ساتھ اپنے دھوکہ کیا فراوڈ کیا آپ نے اور جو ہمارے دوست و مالک کے جو جذبات ان کو مجرور کیا ان کو بتایا کہ بھئی ہم تو اپنا آپ کی جو توفے ہیں وہ گھڑیاں وہ بھی بیج دیتے ہیں اور پھر آپ نے اپنا چین کے بارے میں کہا کہ جو منصوبے ملے وہاں پر کرپشن ہوئی فنا ہوا یعنی آپ نے اپنے برادر ملکوں کے توفوں کو بیج دیا اور جیب میں پیسے ڈال جیئے اور پھر ڈیکلیئر نہیں کیا اور ان مالک کو جنہوں نے اربع روپے کی سرمایہ کاری کی ان کے بارے میں آپ نے جو جہا کے فرنچک آڈٹ کروائے اور اور اپنے ساتھیوں اور ہواریوں کی طریقے آپ نے الزامات لگائے یہ کہاں کی قومی ختمت ہے یہ کہاں کی سیاست ہے یہ کہاں پر پاکستان کو بنانے کا عظم ہے یہ تو پاکستان کو برباد اور تباہ کرنے کا ایک آپ نے پورا ایک مسالہ بنایا اور ایک بیانیاں گھڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یقین کر لیں دیکھیں میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے اور اپنی پارٹی کی قائد میاں نوازشیف کی مہربانی سے اور پارٹی کی اپنے ساتھیوں کی مہربانی سے میں دس بارہ سال ساڑھے بارہ سال اس صوبے میں میں اپنے خادم رہا ستانوے نینانوے جب مشورب کا مرشل لائے اور پھر دوزار آٹھ اور اٹھارہ تک ساڑھے بارہ سال میں نے اس صوبے کی خدمت کی ہے الحمدللہ بڑی غلطیاں بھی کیوں گی لیکن دوست بس بھی honest mistakes لیکن کم کم آپ دیکھ لیں پی کے الائی ہے جو دنیا کا ایک ایک معروف زمانہ اسواد بنایا جس کو امران نیازی نے اور ساکر منصار صاحب نے مل کے کس طرح تباہ کیا اور پھر یہاں پر جو اور منصوبے بنائے اس کو کس طرح انہوں نے اپنا امران نیازی کی گورنمنٹ نے تباہ کر دیا اور پھر رشفت اور اور کرپشن کا یہاں پر بازار گرم ہو گیا یہاں پر میرٹ was the order of the day چاہے وہ سپائی بھرتی ہو یا ڈاکٹر یا ایک نرس یا ایک ایک ایس اچو یا ایک ٹیچر لاکھوں ٹیچر ڈاکٹر نرسیں بھرتی ہوئیں اس صوبے میں میرے ان ساڑھے بارہ سالوں میں الحمدللہ ہنڈر پرسن ان میرٹ آپ ایک میرٹ گنوا دیں ایک میرٹ گنوا دیں آپ آپ نے کیا کیا آپ نے جناب وہ جو فرا گوگی صاحبہ اور ان کے ذریعے ہیرے جوارات اپنا لے کے آپ نے میرٹ کیا آپ نے دھجیاں اڑا دی جو صوبہ آپ کی حکومت میں چار سال یہاں چلتا رہا رشفت ڈیپٹی کمیشنر اپنا ایس پی اور سب آپ کا جو ہوتے ہیں یہ اسسٹنٹ کمیشنر اور ڈی پی اوز میں کس کی کس کی بات پٹواری تحصیل دار سب کی بولیاں لگتی تھی یہاں پہ میں انتہائی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں اس سے بہت اس سے معافی مانگ کہتا ہوں کسی کی مجار نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی اپنا کسی ڈی پی او ایس پی ایک ذمہ دار یا اس کی اپنا ایک پٹواری کی کوئی بولی لگا جائے کسی کی مجار نہیں تھی میلٹ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا تھا تو دیکھئے اس کے پلے کیا ہے اور ملک کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا الزامات اور کس طرح گھٹیاں ارکتیں کر رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں آپ کو بڑے عدب کے ساتھ اور دیکھیں یہ قوم بائیس کوڑ عمام کو ہم نے اپنا محنت کر کے ان کو کھڑا کرنا ہے ان کو روزگار ان کے لیے دینا ہے ان کو دوائیاں دینی ہے تعلیم دینی ہے کہاں ہم بنگلہ دیش کہاں دوسرے ممالک اور کہاں ہم اور ہندوستان کا ایک زمانے میں مقابلہ تھا پاکستان کے ساتھ آج میں بڑے مجھے دکھی دل سے کہنا پڑتا ہوں کہ معاشی مدان میں آپ کوئی مقابلہ نہیں ہے تو کیا ہم نے دوڑ میں پیسے رہ جانا ہے اور ناروں اور اس طرح کی جھوٹ فریب اور دھوکے اور اور گھٹی الجامات لگا کر ہم نے اپنا ایک کلٹ بنانا ہے یا قوم کو توانا کرنا اور قوم کو ہم نے جری اور دنیا میں اقوام عالم اس کا مقام دلوانا ہے چین کا وزیت الحمدللہ دیکھیں وہ سعود عرب کا بہت ہی راہ ہے ایک اپنا مصبت اور حوصلہ وزا دورہ میں قبل اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ایسے میں جس طرح امنان نیازی دینگیں مارتے تھے میں کوئی اپنے شیخ نہیں بخیرنا چاہتا انشاءاللہ موقع آئے گا آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے منصوبوں کے اوپر یہاں پر سرمایہ کاری ہوگی اور چین میں جا رہا ہوں چین پاکستان کا بہت پائیدار دوست ہے بہت پائیدار دوست ہے جناب شی جن پنگ دوبارہ منتقب ہوئے ہیں سیکرٹ جنرل آف کمنس پارٹی انہوں نے اپنے دور میں چین نے انقلابی ترقی کی ہے ان سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور پاکستان کی اور چین کی اقتصادی اور معاشی اور سماجی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ کریں گے میں انشاءاللہ پر امید ہو کے جا رہا ہوں باقی اللہ کے ہاتھ میں اس طرح اپنا بنا رہے ہیں کہ حکومت کو ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے لانا پڑتا ہے کیا یہ کمزوری نہیں ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کو سامنے آنا کوئی مناسب قدم تھا دیکھئے کہ امران نیاجی نے افواج پاکستان کے پر تابر توڑ حملے کیے سننے میری بات ذرا افواج پاکستان دیکھئے یہ ادارہ یہ ادارہ ہے پاکستان کی دفاع کے لیے پاکستان کی سردوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس ادارے کے جوانوں اور افسروں نے جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے بیش بہا قربانیاں دی ہیں چاہے وہ جنگیں ہوں چاہے وہ دہشتگردی ہو اب دیکھئے دہشتگردی کا وہ زمانہ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جب پشاور لاہور کراچی کوئٹا اور پھر دوسرے علاقے دہشتگردوں سے مکمل طور پر یعنی یہ علاقے غیر محفوظ ہو چکے تھے ہسپتالوں میں بم پھڑتے تھے اسی شہر لاہور میں دکانوں میں یونیورسٹیز میں سکولوں میں پشاور میں آرمی پبلک سکول کراچی کوئٹا خود جی ایچ کیو میں تو کوئی چیز محفوظ نہیں رہ گئی تھی تو آپ دیکھیں اور وہ بھی آپ کو ویڈیو ملی ہوں گے کہ کس طرح دہشتگردوں نے کس طرح ہمارے بھئی ذرا میں بات کر رہا ہوں کس طرح ہمارے افسروں کی اور جوانوں کی ان کی تذہیق کی وہ میں الفاظ میں زبان پر نہیں لاسکتا لیکن پھر کس طرح اسی فوج نے ہماری یہ فوج پاکستان نے کس طرح جانوں کو ہتھیلی پر لکھ کر ان دہشتگردوں کا کے خلاف آہ وہ جنگ لڑی اور ہزاروں ہمارے نوجوان اور اٹھل جوان ہمارے شہید ہوئے افسر شہید ان کے بچے شہید ہوئے عام شہری شہید ہوا مائیں بہنیں اب جنیل آپ کا کرنیل آپ کے برگیڈیر آپ کے سپاہی لانس نائک تو اتنی عظیم قربانیاں دینے والا ایک ادارہ ہو اور اس کے خلاف پر آپ زہر اگلیں کیوں صرف کیا کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی کام ہوا تھا مجھے بتائیں کہ ووٹ آف نو کانفرنس ہوتا کیا یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام اور وہ ووٹ آف کانفرنس اب جو حقائق ہوش ربا سامنے آئے ہیں کہ ووٹ آف کانفرنس کو ناکام بنانے کے لیے امران نیازی نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ناکام بنا دیں اور آپ جتنی مرضی آپ میرے سے آپ ایک ایکسٹینشن لے لیں اس سے پہلے آپ کو بتائے کہ ایک اور حوالے سے بھی کوئی اخباروں میں تو جیل میں تھا ایک بڑی وہاں پہ ٹینشن پیدا ہوئی تھی تو مجھے بتائیں اب مجھے بتائیں کہ یہ جو کہ غیر آہ پارلیمانی الفاظ اور آہ کسی بھی معاشرے میں وہ الفاظ کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا چاہ جائے کہ اس کو اپنی زبان پر لے کے آئے وہ کس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا میرے بارے میں کہ تم تو بوٹ پالش کرتے ہو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اور یہاں پر ایک آئینی ایک جو ایک جو ایک کردار ہے پارلیمان کا اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طریقے سے وہ پیش کی جا رہی ہے تو مجھے بتائیں اور پھر اس ادارے کے خلاف وہ شخص زہر اگلتا ہے جس نے اس کو پالا اور پوسا میں یہ بات بلکل یہ کہہ رہا ہوں اور جس طرح یہ اقتدار میں آیا اور چار سال یعنی اس حد تک یہ ادارہ گیا اس کو کامیاب کرانے کے لیے کہ شاید کامیاب ہو جائے اور پاکستان کو بھلا ہو جائے تمام اس ادارے نے تمام جو تھے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا بیریرز ایک طرف کر دیے کہ شاید پاکستان کا یہ بھلا ہو جائے اس آدمی کے ذریعے اور اس کو ہم وہ سپورٹ دیں جو کہ پہتر سال میں کسی کو نہ آج تک ملی دوبارہ کسی کو ملی گی نہیں ملے گی نہیں اور میں عام میں بالکل ایک لائٹر وین میں کہا کرتا ہوں کہ اتنی سپورٹ اگر ہمیں ملی ہوتی اس کی بیس پرسن بھی تو پھر میں انواز شیف کی ہم لیڈرشپ میں پاکستان اپنا اپنا راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہوتا اور وہ شخص جو کہ پھر چونکہ ایک مکمل طور پر ناکام ہو گئے اتنے دھکے لگانے کے باوجود بھی یعنی ایک دھکا سٹارٹ گاڑی بھی ہوتی ہے اس کو آپ دھکے لگائیں تو وہ تھوڑے در سٹرٹل کر کے چل پڑتی ہے مگر یہ تو یعنی دھکا لگانے کے بعد بھی یہ اس کا یہ گاڑی نہیں چلی اور آج وہ اپنی ذات کے لیے اچھے ادارے کو متون کرے اور سپاہ سلار کو اس بات پر متون کرے اور ان کو یہ کہے کہ جناب یہ اپنا کبھی بیان دلوائے ان سے گل سے کبھی بیان دلوائیں اپنا کسی اور سے کبھی بیان دلوائیں سواتی سے اور ادارے کو کو گھٹیا ترین الفاظ میں متون کرے تو کیا کوئی آدمی اس کو ایک ہوش مند پاکستانی برداشت کر سکتا ہے نمبر ایک نمبر ٹو کہ خاندانوں تک چلے جانا یعنی چلو ایک فرد کو آپ اٹیک کریں ان کے بچوں اور بچیوں کو ان کو آپ نہ بخشیں یہ تو کسی کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا کوئی کوئی جو 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 ڈین ہوتی ہے وہ بھی تین گھر چھوڑ کے وہ حملہ کرتی ہے آپ کے اوپر تو اتنے احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ ساری عمر بھی اپنے ان کا اس ادارے کا شکریہ دا کرتے رہے تو شاید وہ آپ شکریہ دا نہیں کر سکیں کیونکہ اس ادارے نے آپ کو پالا پوزہ اور پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ پہلے باہر سے پیسے لا کے دیئے سعودی عرب سے چائنہ سے قطر سے جا کے منتیں کی اور ہر چیز کو دعو پر لگا دیا کہ شاید پاکستان کو بھلا ہو جائے چونکہ یہ شخص ناکام ہو گیا اور ووٹ آف نو کانپلز آیا اس کو غیر آئینی طریقہ اختیار یہ کیا کہ آپ کو میں جو مرضی آپ ایکسنڈیسن لے لیں اس کو ناکام کرتے ہیں جب وہ نہیں مانے تو پھر غدار اور میر جعفر اور میر صادق تو پھر ڈی جی آئی سائی انہوں نے مجھ سے اجازت لی مجھ سے بقیدہ مجھ سے پوچھا کہ جی یہ ہمارے ادارے پر بہت شدید الزامات لگ رہے ہیں اور ڈی جی آئیس یہ ان کا ڈی جی آئیس پی آر ان واقعات کا شاہد نہیں ہے جن کا میں ہوں تو مجھے آپ سے پرمیشن چاہیے کہ میں اس کی میں ان کا جواب دوں ایک محتاط انداز میں انہوں نے محتاط انتہائی محتاط کرسپ انداز میں اس کا جواب بھی دیا اور دفاع بھی کیا مجھے بتائیں کہ کیا جنرل کمر جوید باجوہ نے اگر پاکستان کی بہترین مفاد میں اگر عمران نیازی کو بطور وزیراعظم فل سپورٹ دی بلکہ ایکسٹر سپورٹ دی بلکہ سوپر سپورٹ دی تاکہ پاکستان کا کوئی بھلا ہو جائے تو وہ کیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں نے کہا کہ بھئی چورو ہم اگر ملک کی خیر ہو جائے گی تو ایک ملک کا بھلا ہو جائے گا تو ایک نام یاد رکھا جائے کہا کہ ہاں جی جس طرح نواز شریف نے اپنا ہندوستان کے پانچ زماکوں کے جواب میں اور امریکہ کی پانچ ارب ڈالر کی جو پیش کسٹی اس کو بڑے اچھے انداز میں ٹھکرا کر پاکستان کا جو وسیط مفاد تھا نواز شریف نے اس کو قربان نہیں ہونے دیا تو انہوں نے بھی اس ادارے نے اس کے سب سبہ سلاحات نے یہی سوچا ہوگا نا کہ بھئی ہم چلو اس کو ہم سپورٹ کریں پاکستان کی حالت دے جائے حالت تو بغیر ہو گئی حالت غیر ہو گئی پاکستان کی اور پھر جو آئینی جو ایک عمل ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے غیر آئینی طور پر کرنے کے لیے پیش کس کرنا تو اگر ڈی جی آئی ایس آئی نے بقیدہ وزیراعظم جس کے اپنا وہ قانون ان کے انڈر ہیں اجازت دے کے اس کا جواب دیا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ قربانیاں یہ فوج تھے ان کے بچے ان کے ان کے جو جو آہ لس بیلا میں جو واقعہ ہوا اور وہ جو کو کمانڈر جو ان کے ساتھ ساتھی شہید ہوئے کیا انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹرول نے کیا کیا ان کی ان شہیدوں کا انہوں نے ان کی ان کی تضحیق کی ان کے خلاف الزامات لگائے اور یہ کہا کہ اپنا شہید کی امی کو پر یہ ہیلیکاپٹر بچ جانا چاہیی تھا مجھے بتائیں کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا وہ کہتے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے اسا ہمیں مر جانا بھئی یہ وہ فوج ہے یہ فوج پاکستان کے بائیس کروڑ افواج کے لوگوں کے لیے اپنا خون دے رہی ہے پہاڑوں پر میدانوں پر اپنا ماں پر نورت وزیرستان میں جنوبی جنوبی برستان کو کس نے خالی کرایا اب شمالی برستان کو کس نے خالی کرایا آپ سوات کو کس نے خالی کرایا وہ ہزاروں لوگوں کو شہید کروا کے خالی کروایا یہ پھر کہا جائے یہ تو ان کا ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی بلکل تھی جانوں پر اپنے کھیل کر یہ ادا کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی خاندان بچ جانے ملک بچ جانا اس سے بڑی اور اپنا کامیابی کیا ہو سکتی ہے کچھ ادارے کو آپ متون کریں اب صرف اپنے ذات کی سامنے رکھ کر اور پھر ہندوستان نے کیا کیا کل جو ہندوستان نے پاکستان کا جو جو اپنا جو مزاک اڑایا ہے اور کہا کہ ہمیں تو اور کچھ ہے امران خان واہ 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 اس نے ڈی جی آئی سائی کو آڑے ہاتھوں دیا بتائیے یعنی آج ہندوستان یعنی بغلے بجا رہا ہے امران نیازی کے اس جو اس نے کل باتیں کہیں ہیں اور اپنے آپ نے کہا کہ ہمیں اور کوئی ہمیں تو یہ تو ہمارا لیڈر بن گیا ہیرو ہمارا یعنی دشمن کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں اپنی ذات کے لیے اس کو اوپر رکھا ہے میں سبھی تاؤں کہ پتہ نہیں سیاست میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ امران خان نیازی کے اس 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 بلندر اور گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے بلکل جو کسی کا نہیں ہے جو کسی کا نہیں ہے جو شہیدوں کے خون کو اس کا احترام نہیں کرنا جانتا ان کو وہ متون کرتا ہے وہ پھر میں چاہتا ہوں کہ پھر یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا اپنے اپنے انداز میں وہ قرآن کریم میں کہتا ہے پھر میں اپنے وقت پر میں ہر چیز کا میں حساب لیتا ہوں سر میں پوچھنے چاہوں گی کہ آج کل کے دنوں میں ہمارا ایک میجر کنسن جو ہے وہ لانگ مارچ ہے دیفینیٹلی آپ کا پور امن احتجاج آپ کا حق ہے آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہو لیکن ایک وہ چیز جس سے ایک ملک کی معیشت بھی برباد ہو رہی ہے لوگوں کا وقت بھی برباد ہو رہے ان کی زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں ان کو لجا کر روڈ پہ بٹھا دینا یہ کہاں کی سمجھداری ہے اور دوسرا اس حوالے سے حکومت کی کیا اقدامات ہے میں آپ کو سوال آپ کا بڑا ڈرک لواب دیتا ہوں جب امنان نیازی دوزار چودہ میں جب وہ باز نہ آیا کہ میں نے درنے سے نہیں ہٹنا میں چینی سفیر کو میں ملا کہا وہ مجھے رات کو گیارہ بج میں ملنے آئے چینی سفیر جو اس وقت تھے انہوں نے مجھے پرائیم ایسر ہاؤس میں اسلام آباد میں انہوں نے مجھے کہا کہ آہ چیز مستر ہم نے بہت کوشش کیا ہے اب مجھے ابھی چائنہ سے مجھے اپنے میسیج ملا کہ وہ دورہ ملتبی ہو گیا ہے میرے اورسان خطا ہو گئے اس لیے نہیں کہ وہ ہماری گرمنٹ کے وہ وہ تو پاکستان کے مہمان بن کے آ رہے تھے چیزمپنگ اور بڑے اربوں ڈالر کے مہدے سائن ہونے تھے میں نے جا کے وزیراعظم کو بتایا وہ بہت وزیراعظم ایک سکتے میں آگئے آج تاریخ پھر دورہ میں اب چین جا رہا ہوں اور یہ اپنا میں دھرنا لے کے آ رہے ہیں کس کا فائدہ کس کا بھلہ ہندوستان کا جو میں نے ایسپیکٹو میں نے بتا دیا آپ کو وہ میں نے بتا دیا آپ کو لیکن پاکستان کے بائیس کو اور عوام کو آپ مجبور اور لچار کر رہے ہیں یعنی اس سہلاب میں میں نے اپنا کس کی منت نہیں کی فورن منسٹر آف پاکستان بلاول بٹو نے کس کی منت نہیں کی اور انہیں ہمارے جو میں جانتا ہوں کہ ہمارے جو افواج کے جو زومان ہیں سفہ سلال انہوں بھی جا کے افٹس کی کہ ہمیں فنڈز دیں آپ اور ہم پاکستان کی ضرورت ہے اور ہمیں کتنا ملا ہے اور کتنا ملنا چاہیے یہ ایک الہت سوال ہے میں آپ کو جواب دے چکا ہوں منتیں کی ہم نے منتیں کی ہیں با خدا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں فنڈز جائیں ہیں جنرل اسمبلی کے جنرل سیکرٹری آئے کمال کی انہیں یہاں باتیں کی انٹونیو گوٹیریس نے لیکن ان کا تو باقی ممالک اوپر ان کا جو اثر ہے وہ تو جتنا ہے وہ اتنی ہے نا وہ تو ممالک نے فیصلہ کرنا ہے تیس ارب چالیس ارب ڈالر کا لوس ہو گیا ہماری معاش کو ان سلابوں سے اور اس سے پہلے جو چار سال جو کھلوار کھیلا گیا اس نے تباہی کر دی اب جو آپ کو اور چیز رہ گئی ہے جو تباہ نہیں ہوئی تھی اب آپ تباہ کرنے جاتے ہیں جب میں چین جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سوچ لیں یہ سوچ لیں یہ تاریخ دوبارہ اپنے عمل کو دوباری ہے وہ کہتے ہیں کہ یو میک مسٹیک وانس ٹوائس تیسری مرتبہ اس کی گنجائش نہیں ہوتی تو یہ وہ چین کیا سوچ رہا ہوگا چینی زومہ کیا سوچ رہوں گے یہ آ رہا ہے ہمارے پاس اور وہاں پر جا رہے ہیں جناب لاؤ لسکر لے کے اور صوبہ پنجاب اور کے پی ساتھ بلا ہوا ہے یہ وفاق یہ کس کے خلاف حملہ ور ہو رہے ہیں وفاق کے خلاف جو علامت ہے ہماری اپنے پاکستان کی عبادت کی وفاق کی یکجیٹی کی ہماری یکسوئی کی ہماری محبت اور بائیس کورڈ عوام کے آپس میں جو ہمارا بھائی چاہ رہا ہے ایک چارٹر ہے ایک ایک سوچل اگرمنٹ ہے ایک آئین ہے اس کو دباہ کر رہے ہیں اس پر حملہ ور ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اس سے بڑی کبیح اور اس سے بڑی ایک سازش پاکستان کے خلاف ہو نہیں سکتی یا تو ہونا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ ماف کرے میں ایک بڑا خطاکار انسان ہوں میں بہت ایک بہت ہی خطاکار انسان ہوں یا تو ہونا کہ میں نے اپنی تمام انسانی کمزوریوں کے باوجود نواز شریف کی قیادت میں اور اس کی اس پر ویجن میں میں نے پنجاب میں خدمت نہ کی ہو تب تو آپ کہیں کہ تم کیا آپ ہمارے سامنے باشن دیرے جاؤ اپنا گھر جا کی کام کرو اگر تو میں نے بارہ سالوں میں یہاں پر خدمت کی ہے اور یہاں پر چھ مہینے میں یعنی پہاڑ نما جو مسائل ہیں وہ اپنے جو ہمارے جو زومہ ہیں اپنا جو اس مخلوق حکوم ان ساتھ مل کر اس کو ہم اپنا اس چیلنج کو قبول کر کے حمد کے ساتھ اور اللہ کی اپنا مہربانی سے اس کو کوشش کر رہے ان کو حل کرنے کے لیے اور اس قوم کا بھرہ کرنے کے لیے آپ لاؤ لشکر لے کے آگے ہیں اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو پوری نہیں ہوئی یہ ہے وہ معاملہ میرے بھائیوں میرے بہنوں یہ معاملہ ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ نہیں کیا اکانومی کے فرنٹ پہ کوئی اچھی خبریں دینے کے لیے ہمارے پاس ہیں یا ہم اسی طرح بتاتے رہیں گے کہ پچھلی حکومت نے بہت بڑا گرک کر دیا تھا تو مشکل حالات ہیں اور قربانی دینی پڑے گی اور یہ ہی چلتا رہے گا دیکھیں ہمیں چھ ماہ ہوئے ہیں آئے اور حالات جن سے ہمیں واسطہ پڑا اور قوم کو واسطہ پڑا وہ آپ کے سامنے ہیں اس کو مجھے دورانے کی ضرورت نہیں وہ وقت کا زیادہ سب جان لیکن کوشش پوری ہے پوری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات بدل دے کام جاب دیکھیں کام جاب ہوتے نہیں ہوتے سب اس کے ہاتھ میں ہیں لیکن میں آپ کو اپنی اس ملک جس کے قبضے میں ہماری جان اس کی قسم کہا کے کہتا ہوں کہ میں کسی اور ہمارے ساتھی جو زومہ ہے کسی قسم کی کوشش سے ہم ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے دن رات ایک کر رہے ہیں اور کریں گے خون پسینہ بہائیں گے باقی نتائج اللہ کے ہاتھ میں میں نے سنا ہے کہ اپنا آڈیو آئی جس میں ایک آہ وہ کون ہے گنڈا پور کیا نا ان کا ان کی انہوں نے کو گفتکو کر رہے ہیں کہ اپنا اسلحہ اور بندوقیں اسلامباد پنڈی فلان جگہ پہنچا دو اب بتائیے اس کے بعد کوئی عقل کا اندہ ہی ہوگا جس کو پھر یہ شبہ رہے کہ یہ کوئی خونی مہارش نہیں ہے یہ کوئی بڑا بڑا محبت پہ گھرنے مہارش ہے بتائیے ذرا اس کے بعد کوئی اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی گنجائی ہے کسی بات کی آرمی چیف صاحب نے ایک یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے بھی کہا اس پریس کانفرنس میں بات ہوئی کہ پاکستان کی فوج سیاست میں ملوث نہیں ہوگی یہ فیصلہ کر لیا گیا ابھی آپ نے کہا کہ جس کو پال پوس کے بڑا کیا تو جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا اور پورا زور لگا دیا پورا زور لگا دیا کہ جناب یہ کامیاب ہو جائے تو کیا میں یہ بات آپ کو بتانا جاتا ہوں آپ اس کو کچھ سمجھیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ کیا سوچتی ادارے کی وہ تو جانتے ہیں لیکن سبا سلار نے اپنی پوری کوشش کی خلوص کے ساتھ کہ یہ کام جب ہو جائے تو پاکستان کا جو کسبت بدل جائے گی یہ تھی ان کی سوچ انہوں نے کہا کہ ہم اے پولٹیکل رہیں گے نہیں اب انہوں نے کہا کہ اے پولٹیکل اپنا ہوں گے رہیں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھئے کہ کل کیا ہونا ہے وہ تو میں اور آپ دنوں جانتے ہیں اللہ تعالی جانتے ہیں لیکن اگر وہ اب اگر وہ اے پولٹیکل انہوں نے ہونے کی انہیں آج نہیں چھے مینے سے ہم سننے کہ ہم ابھی ہر اے پولٹیکل نہ ہو اور ہم کوئی ہم اداقتت نہیں کریں گے تو یہ اچھی بات ہے اچھی بات کو ہمیں سرانا چاہیے نہ کہ اس کو کسی وجہ سے ہم کیڑے نکالیں نکالیں سر وہ کڑی چوڑیی کس ٹائمتے ہوئی چڑے ہی اور کس طرح ہوئی یہ بھی داز دے ہو رہا ہے جی بلکل اچھا اچھا مجھے بھی توفہ ملایا ہے الحمدلللہ اور وہ اس گھڑی سے زیادہ مہنگا ہے نہیں وہ اس کی نمائش ہوتی ہے آپ گزریں رہ داریوں سے وزیریاد اگر انہوں نے گھڑی بیج کے تو پیسہ قومی خزانے میں جمع کرایا ہوتا ہے نا تو میں پھر کہتا کہ چلو وہ بھی کہیں گے ہمارے جو مربی دوست ہیں کہ اچھا انہوں نے بیچی ہے اور قوم کی کسی بیوہ یتیم کی یہ پیسہ کام آ جائے گا تو میں اس کو اس کو سراتا ہے یہ خرید میں بیج کے پیسے جیب میں ڈال لیے اور اور پھر کہنا کہ میں بڑا امین اور صادق ہوں توبہ توبہ اس اتنا جھوٹا آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑا جھوٹا آدمی یہ جھوٹوں کا آئی جی نکلایا بالکل پرائیم نیسٹر صاحب میرے نام محسن بٹی ہے جس طرح آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ ڈیل فائنل ہو رہی تھی ہماری پیکٹ فائنل ہونا تھا تو جس طرح اے کے پی کے وزیر خزانہ نے جس طرح ایمیل وہاں پہ کی تھی اور یہاں پہ پنجاب کے وزیر خزانہ کو بھی ورغ لائی گیا تھا اسے کہا تھا کہ آپ بھی کریں اور جس طرح ابھی اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری جب سلاب کے لیے پاکستان کے دورے پہ آئے تو ان کو کوئی چھے سو کے قریب ایمیل گئی کہ آپ اس پہ پاکستان کے لیے کوئی امداد کا اعلان نہ کریں اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ قومی اہمیت کے جہاں پورے قوم کی مفاد وابستہ ہوتا ہے اس پہ اگر کوئی اس طرح کی ایمیل کرے یا سازش کرے تو اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کر سکے ایک چیز دوسری سر آپ نے جیسے ابھی بتایا کہ سوشل میڈیا میں ظاہر ہے آپ بھی اس طرح یوز نہیں کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اب شروع ہو گیا اب شروع ہو گیا تو اسی طرح جو آپ کی جماعت ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے استعمال میں اتنا پیچھے ہے کہ آپ کی جو مخالف سیاسی جماعت ہے اس کی طرف سے اتنی زیادہ بمبارمنٹ ہوتی ہے اور تیسرا سر آخری کہ سولر پینل جو ہیں اس پہ حکومت سوچ رہی ہے کہ جنہوں نے اربوں روپے لگا کے عوام نے سولر پینل لگوائے ہیں سولر سسٹم لگوائے ہیں ان سے انیس روپے بتیس پیسے کی بجائے اب نو روپے فیڈ یونٹ بجلی لیں گے اور ان کو مہنگی ترین دیں گے تو جن لوگوں نے اتنے اربوں روپے لگا دی ہیں ان پہ ذرا رحم کیا جائے ایسا نہیں ہے سو لوگ کے پہلے بتا تیوں جنہوں نے سولر پینل لگائے ہیں وہ تو اپنے استعمال کے لیے لگائے ہیں ان کو تو اپنا بجلی سن لیں نا آپ نے اگر لیٹس سولر پینل لگایا ہے اپنے گھر میں آپ کو چار یونٹ چار روپے پڑھا ہے یا پانچ پڑھا ہے تو آپ کو کوسٹ ہے نا آپ بات کر رہے ہیں اپنے نیٹ میٹرنگ کی کہ جب آپ کے پاس فالتو بجلی ہوتی ہے سولر کی تو آپ حکومت کو بیجتے ہیں اس کی بات آپ کر رہے ہیں وہ ایک ایشو ہے لیکن جو آپ خود استعمال کر رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ کی بنائی بھی بھیجلی تو بہت سستی ایک بات دوسری بات میں نے تسلیم کر لی کہ اب آگے ہم سوشل میڈیو میں پیچھے ہیں اور ہمیں اپنی اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے ایک بات دو باتیں میں اور ارز کر دوں کہ یہ جو یہ دھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ پتہ ہے کہ وہ کنوں نے کہا تھا کہ قبریں کھوڑ لی گئی ہیں اور پی ٹی پہ بھی قبضہ کر لو پارلیمنٹ پہ ہم حاملہ کر لو اب بھی وہی سزائیں نظر آ رہی ہیں تو اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور آپ کی اطلاع کے لیے امران نیازی کا سب سے بڑا جو ڈاکہ ہے وہ ایک سو نوے ملین پالن کا ہے پچاس اربر یا آپ گھڑیوں کی بات کرتے ہیں وہ تو پاکستانی قوم کی توہین کی گئی ہمیں وہ برادر ممالک جن نے توفے دیئے ان توفوں کی توہین کی گئی ان کی توہین کی گئی وہ بہت بڑا ایک جرم تھا جب انہوں نے بیچ دیا مگر جو ایک سو نوے ملین پالن کا جو ڈاکہ ہے حمزہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اس سے بڑا ڈاکہ تاریخ میں نہیں پڑا جو بردانیہ میں مشہور زمانہ یا بدنامہ زمانہ جو ٹرین رابری تھی انیس سو ساٹھ کی وہ دنیا میں اس کا اس کا ذکر ہوا تھا اور آج تک چلتا ہے کتابوں میں پڑھیں آپ یہ ایک سو نوے نوے ملین پالن جو ہے یہ پچاس ارب ڈاکہ اس سے بڑا ڈاکہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں پڑا تو وہ جو آپ بتا رہے تھے کہ جنب وہ گھڑی ہے تو وہ امنا یہ ہے یہ پچاس ارب کا ڈاکہ ہے پچاس ارب کا ڈاکہ قانون اپنا راستہ لے گا میں عمران خان نیازی کی طرح نہیں ہوں کہ شباز شریف کو پکڑ کے اندر کرو مریم نواز کو پکڑ کے اندر کرو خواجہ سعید رفیق کو پکڑ کے اندر کرو اس کو مرانہ سنالو کو پکڑ کے اندر کرو نواز شریف کو گرفتار کرو حمزہ شباز کو گرفتار کرو خواجہ میرا سوال یہ ہے کہ ڈس انفرمیشن کا یہ زمانہ ہے آپ لوگوں کا مقابلہ ڈس انفرمیشن کے ساتھ ہے جو سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر کھیلا جاتا ہے وہ میں تسلیم کرتا ہوں سر تسلیم کرنا بہت اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہ تو پریس کانفرنسز کر سکتی ہیں نہ آپ کی سوشل میڈیا پوسٹ کر سکتی ہیں کئی برسوں کی محنت ہے ویسے تو پچھتر سالوں کی محنت ہے سر ایک خاص ذہن سازی میں یہاں پر پرو پیپل اور پرو ڈیموکریٹک سوچ کو بنانے کی ضرورت ہے جو ہمارے کریکلم میں بھی اس طرح سے شامل نہیں ہے اور نہ ہی یہ اچھی بات ہے آپ نے آج اس میڈیم کے لوگوں کو یہاں پر بلایا ہے تو اس میڈیم کے لوگ ہی ایڈوکیسی جنرلیزم کر رہے ہیں ان کی جانبی توجہ دیں اس کو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کان کھول کر سن لو تو سر کیا کوئی عدالت سو موٹو بھی نہیں لے گی آپ چیف ایگزیکٹیف میں اس کنٹری کے اگر کوئی شخص اداروں کے خلاف اس طرح سے زبان استعمال کر رہے تو ایک عام شہری یہ بات یہ کر رہے کہ کیوں گرفتاری نہیں ہوتی سر اگر میں یہ کرتا تھا تو شاید میں چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے کہ کان کھول کے سن لو اپنا فلانے یہ کر لو یہ ان لوگوں کو یا اس ادارے کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے جس نے اس قوم کے کروڑوں ماں اور بلٹ اور بلٹیوں کو دہشت گردوں سے بجانے کے لیے اپنے خون سے قربانیاں دی ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی کوئی شخص جس میں ذرا سی اکل اور خوف خدا ہو وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا چہ جائے کہ ایک ایسا آدمی جو ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو احسانوں میں دبا ہوا ہو میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کہ ایک نئی بحیث چھڑ جائے میں یہ کہوں گا ان کے احسانوں میں دبا ہوا ہو خدا تعالی بھی کہتا ہے کہ جو بندے کا احسان نہیں مانتا وہ میرا کیا احسان مانے گا یہ احسان فرموش شخص ہے یہ موسنکش ہے موزن کش کچھ پی ٹی آئی کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی لونگ مارچ ہے اس کا آخری مقام اسلام آباد کی جگہ راول پنڈی بھی ہو سکتا ہے تو کیا آپ کی حکومت کے پاس ایسی کوئی انفرمیشن ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی شراکت کی حکومت ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نیازی سے اس سے کچھ بائید نہیں ہے یہ بالکل میں آپ کو یہ کہہ رہا ہے اس سے کچھ بائید نہیں ہے کیونکہ وہ بدکسمتی سے وہ ایک اپنی ذات اور انا میں وہ اس میں رہتا ہے اس کی سوچ اپنی ذات سے اوپر نہیں ہے اس کی خواہش جو کسی کی خواہش کو وہ قربان کر دے گا دیکھئے کہ ایسے ایسے اپنے مربی دوستوں کو جنہوں نے برے وقت میں اس کے تمام کشتیاں جلاک اس کا ساتھ دیا ان کو اس نے وہاں پر پوچھایا جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا تو اس کے لیے میں نے جو لفظ استعمال کیا موسکر کش وہ غلط نہیں ہے تو لیکن اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی غیر آئینی غیر قانونی اسلامباد میں اپنا جو آہ ریڈ زون میں اس پہ داخل ہونے کی یا پنڈی کی طرف پڑھنے کی تو یہ اس کی کوشش کو آہم قانون کے آہ ذریعے بری طرح ناکام بنائیں گے انشاءاللہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا چین کی طرز پر ہم نے اپنے ڈیجیٹل سسٹم کو ایسا مضبوط کرنا ہے یا نہیں کرنا کہ ہمارا سٹیٹ اونڈ ڈیجیٹل سسٹم ہو جس پر سٹیٹ کی ساری چیز آ رہی ہو سٹیٹ کا بیانی آ رہا ہو سٹیٹ کے بارے میں ساری بات کی جاری اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ مصبت جو پاکستان قیم ہے جو اس پر بات کی جائے آپ کینڈلی ایک سٹیٹ اونڈ ڈیجیٹل سیٹ اپ کینڈلی لے آئیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور پاکستان کا دنیا میں ساڑھے نو گھنٹے اور پاکستان میں ساڑھے بارہ گھنٹے روزانہ کی بنیاد پر موبائل استعمال کیا جاتا ہے تو آپ بھی ان کو سکھا سکیں اور آپ چونکہ عوامی خدمتگار کے طور پر جانے جاتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے اور عوام کے لیے آپ نے ایک سٹوڈنٹس کے لیے لیپ ٹاپ کا پروجیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کی تعریف کی جانے چاہیے کم ہے جتنے بھی اور عوام کے لیے آپ نے روٹی کا پروجیکٹ اب آپ فیڈرل میں ہیں خدارہ کوئی ایسی پالیسی لائی جائے سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی جسے رہتے دنوں تک یاد رکھا جائے سر اسلام علیکم سوشل میڈیا پر ایک اچھی پہچان ہے میری لوگ جانتے ہیں اور جب سے میرے خیال سے ہوش سنبھالی ہے پاکستان مسلم نیک کے بارے میں ہی سنا ہے اور بولا بھی ہے آپ کے کام ہمیشہ ہمیں نظر بھی آئے ہیں جن میں سے ہماری موٹروے بھی ہے ہماری میٹرو بھی ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں باقی پارٹس میں اس کو کہا کہ یہ کام کی نہیں ہے بٹ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے کام آتی ہیں وہ عمران خان صاحب نے تین ساڑھے تین سال حکومت کی مگر ہم جس سیلری میں گزارا کرتے تھے اس سیلری میں گزارا نہ ہو پایا اور اس کو ابھی تک بھوگت رہے ہیں پاکستان مسلم نیک جب دوبارہ اقتدار میں آئی خواہشات تھی بہت سی ہوپس تھی کہ شاید اب ہمارے لئے کچھ تبدیلی آئے گی واقعی پاکستان مسلم نیک دوبارہ سے آ کر دوبارہ کچھ نہ کچھ غریبوں کے لئے کرے گی یہاں پر بہت سا سوال کیے گئے مگر یہاں پر سوال اس غریب کے لئے نہیں کیا گیا یہاں پر بائیس کروڑ کی عوام کی بات کی جا رہی ہے مگر یہاں پر پیٹرل گھی آٹا چینی بل کوئی بات نہیں کر رہا ہم اتنے بے بس ہیں سر ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہمارے اوپر صرف تھوپا جاتا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے پاکستان مسلم نیک کی ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اس کی رسپیکٹ کریں گے بھی مگر ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ غریب آدمی کے لئے کیا کرتی نظر آئے گی بہت اچھا سوال کیا اور دیکھئے کہ ہم چھ مہنے سے ایک چیلنج سے دوسرے چیلنج تیسرے چیلنج پہ لیکن آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے سولر کے اوپر بجلی بنانے کے لئے ایک بڑی جامع پولیسی بنائی سعودی عرب میں ہم گیا اب ہمارا وفت جا رہا ہے چائنہ میں بات کریں گے اور اسی طریقے سے ذریع جو ہمارا جو کسان کے لئے پیکج ہے وہ بھی انشاءاللہ اپنا اس کے بتیار ہے وہ ہم ایک آدھ دن میں اس کو بھی اناؤنس کریں گے نوجوانوں کے لئے بھی جو انہوں نے کہا بلکل صحیح کہا ہے آپ نے اور یہاں پر غریب کی طالب علم کی مزدور کی بیوہ کی یتیم کی حسطوالوں کی بات ہونی چاہیی تھی بلکل ہونی چاہیی تھی اور یہاں پر جو گفتگو ہے بلکل وہ سکڑ کے لے گئی ہے میں آپ سے گری کرتا ہوں اور انشاءاللہ دیکھیں پوری کوشش ہے باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ جائے سر ایک چھوٹا سا کسٹن اور اس کے بعد ایک کومنٹ چھوٹا سا اور اس کے بعد ایک کسٹن آپ سے پہلی چیز تو سر یہ ہے کہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ نیریٹیف بیلڈنگ کی یہاں پر بہت بات ہوئی آپ نے ہٹلر صاحب کا نام لیا تھا جو دوسری سیاسی جماعتیں تھی نا انہوں نے کمپیٹلی سیڈ کر دی میں صاحب کہہ رہا ہوں میں صاحب کہہ رہا ہوں تو وہ انہوں نے پوری طرح سے نا سیڈ کر دی تھی سپیس مکمل طور پر میری آپ سے ریکویسٹ ہے جب نیریٹیف بیلڈنگ کی بات ہو رہی ہے آپ نے بھی عمران خان صاحب کے آپ کی ذات پر لگائے ہوئے چار پانچ الزامات آپ نے دہرائے ہیں ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ یہ دہرانہ کا ثبوت کوئی نہیں ہے میں نے یہ کہا لیکن آپ دہرانہ چھوڑ دیجئے آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا دوسری چیز سر یہ ہے کہ ایک question میرا یہ ہے کہ کیونکہ ابھی electricity کی بھی بات ہوئی ابھی انہوں نے بہنیں ہماری بات کی پیسوں کے حوالے سے بہت مہنگائی کے حوالے سے جنرل باجباز صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک statement دی تھی انڈیا کے ساتھ تعلقات کو normalize کرنے کی اور inflation کو نیچے لانے کے لیے اگر ہم تھوڑے سے تعلقات بہتر کریں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کیا اس طرح کی کوئی ارادہ ہے حکومت کا میں بالکل تیار ہوں شرط ہے شرط ہے نا کہ ہندوستان بھی تعلی دو آتوں سے بچتی ہے اگر وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے ان کے جو حقوق ہیں ان کی پامالی ہو رہی ہے اور دن رات کشمیر کی وادی میں ان کے موصوموں کا خون بیٹھا ہے اگر اس کے اوپر وہ بات نہیں کریں گے تو پھر باقی چیز جو ہے بے مانی رہ جاتی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جنگ کا کوئی وقت نہیں کوئی زمانہ نہیں یہی میں ہندوستان کو اپنی پبلک statement کہتا ہوں کہ آئیں میز پہ بیٹھیں ابھی سعود عرب میں تھا میں نے فرمان ماں سے میں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے ہندوستان اگر وہ بیٹھ کے اس پہ بات کرے تو آپ اس میں اگر رول رضا کریں گے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی بہت شکریہ آپ کا بڑی محرمانی